بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پہلے تو معذرت اس بات کی کہ کافی عرصہ جو ہے نا میں وہ کوئی لیکچر وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکا کوئی آفیس کی مصروفیت ایسی تھی جوب کافی ٹاف روٹین تھی تو انشاءاللہ جو ہے نا اب اسے کمل کریں گے اور آج کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے نا پروفٹک ایج جو ہے آپ اسے کمپلیٹ کریں تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا اب پہلے آپ تھوڑا سا ریویو لے لیں کہ جب صلاح دیبیا ہوئی ہے تو وہ چھے ہجری کا واقعہ ہے تقریبا اور یہ فتح مکہ ہو رہا ہے آٹھ ہجری میں چھے سے آٹھ ہجری دو سال کے درمیان کچھ ایسے واقعات ہو گئے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ صلاح دیبیا سٹیک پہ لگ گئی تھی صلاح دیبیا جن مقاصد کے لیے کی گئی تھی امند قائم ہو گیا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قریش جو ہے نا یہ زیادہ دیر تک جو ہے نا اس پہ قائم نہیں رہیں گے اور وہ ہی ہوا کہ قریش کے ایک دوست قبیلے نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے دوست قبیلے پہ حملہ کر دیا اور جو ہے نا وہ پھر مسلمانوں کا دوست قبیلہ پھر آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ایسا ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہی تھے تو یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلے اس کا بدلہ لیا جائے گا وہ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ اب آپ مکہ کے لیے کوچھ کریں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بکس میں مل جائیں گے اس میں کوئی جو ہے نا وہ اتنی ڈیٹیل والی بات نہیں ہے اصل بات ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت جو حالات تھے وہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی لڑائی کے کوئی دو چار جڑپیں ہوئی ہیں جس میں کفار کو جو ہے نا دو چار لوگ ان کے مارے گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی مین جنگ نہیں ہو سکی لوگ لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے کچھ لوگ ابو صفیان کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ہوا پھر لوگوں نے جو ہے نا ایک بڑے پورا من طریقے سے فتح مکہ ہوا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں تو سب لوگوں کو کٹھا کیا گیا تو پھر جو اس وقت خطبہ دیا وہ جو ہے نا وہ ایک زبردست خطبہ تھا اس کے کچھ پوائنٹس آپ سے اب ڈسکس کریں گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے سواد جو ہے نا وہ کوئی معبود نہیں ہوگا آپ سے سپریمیسی آف اللہ یہ یہی وہی سپریمیسی آف اللہ ہے جو آپ نے اس وقت جب ٹریٹی آف مدینہ ہوئی تھی اس وقت اسی کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ جو ہے نا حاکمت اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اقدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو یہ سپریمیسی آف اللہ بعد میں ہر مسلمی مسلم جو کونسٹیٹوشن ہے مسلم آئین ہے اس کا حصہ رہی ہے تو اس کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں کی حضور صلی اللہ نے کہا کہ آج جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکتہ اور تنہا ہے اس کا کوئی معبود نہیں ہے تو اس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس نے تمام گروہوں کو شکیص دی اب یہ میں خطبہ جو ہے نا حضور اکرسیٰ نے جب اس وقت دیا اس کو پوائنٹس میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور اکرسیٰ نے کیا اس وقت لوگوں کا پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کی سپریمیسی وہاں قائم کی دوسرا یہ ہے کہ جو تمام نسلی تفاقرات تھے جو بنو مئیہ بنو کریش کا جگڑا چل رہا تھا جو کریش قبائل میں بٹے ہوئے تھے ایک قبیلہ سٹرونگ تھا دوسرا قبیلہ جو تھا وہ ویک تھا تو حضور صلی اللہ نے سب کا خاتمہ کیا حضور صلی اللہ نے کہا کہ سن لو کہ ہر جو موروسی استحقاق ہے ہر خون ہے اور مال ہے جس کا دعویٰ کیا جائے گا آج کے بعد وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے کوئی بھی موروسی استحقاق نہیں رکھے گا اسلام میں تمام برابر ہے ٹھیک ہے جو کسی نے مال خون جو لڑائیاں چلتی آریتی قبیلوں کی اس نے میرا بندہ مارا اس نے میرا بندہ مارا اس نے میرا مال اٹھا وہ سارے آج ختم ہیں آج سے سب برابر ہیں ہم سب چیزیں بلا کے جو ہے نا آج ایکوالی برتاؤ کیا جائے گا سب کے ساتھ تیسرا جو انسانی جان کی خرمت کا اعلان کیا گیا ہے ہیومن لائف سینکٹیٹی حضور صلی اللہ نے انشور کی ہے پہلے یہ ہوتا تھا گریب مر گیا تھا چلو کوئی نہیں یار کوئی دو چار پیسے دے کے جان چڑھا ہو اگر کوئی امیر مرتا تھا کوئی طاقتوار مرتا تھا مار دیا جاتا تھا تو پھر وہ پورا پورا قبیلہ زبا کر دیا جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا کہ غلطی سے قتل کیا جانے والا شخص اور جو جان بوجھ کے قتل کیا جائے دونوں کی جان کی حرمت ایک ہی ہے پرابر ہے لیکن جو غلطی سے قتل کیا جائے گا اس کی دیت ہے وہ دیت ہے سو اونٹ اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کرتا ہے تو وہ سو اونٹ دے گا مقتول کی فیملی کو اور ان میں سے چالیس اونٹ وہ ہوں گے جو چالیس اونٹنیاں وہ ہوں گی دن کے اندر بچہ ہوگا جنہیں کہ جو پراغنٹ اونٹنیاں ہوں گی چالیس اور سو اونٹ وہ جو بطور دیت کے دے گا اور اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو پھر اس کی دیت بھی نہیں ہے اس کا وہ جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا جو ہے قساس ہے قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو یہ انسانی جان کی حرمت کا اعلان جو مکہ میں کیا گیا اچھا اس کے بعد حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا ہیومنی کوئلٹی وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ نسلی تفاقرات جب ختم ہوگی تو ظاہری بات ہیومنی کوئلٹی قائم ہونی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گروہی کریش اللہ تعالیٰ نے تم سے جہلیت کی نخوت اور عباو جداد پر فخر اور غرور ظاہل کر دیا ہے سب انسان آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے تو یہ جو ہے نا ہیومنی کوئلٹی یہ پہلے اس کا اعلان جو ہے نا وہ فتح مکہ کے دو ہوا اس وقت پھر آگے جو کرائٹیری آف ڈگنیٹی بنا دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا تمام انسان برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کو جو ہے نا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکے وہی صورت حجرات کی آیات جو ہے نا طلاوت کی اس میں لیکن تم میں سے اللہ کے شریع اللہ کے نزدیک سب سے شریع بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہے اب یہی چیز آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے تو میں بھی بیان کی جا رہی ہے اور یہی چیز بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجات الوداب میں بھی یہی بات بتائی ہے تو یہ آپ نے اس چیز کو ذرا نوٹ رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کون کون سے چیزیں جو ہے نا مکس ہوتی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ پوائنٹ کون پوائنٹ صاحب نے نوٹ کر لینے جب بھی کوئی کوئی کوئیسن اس طرح کہاتا ہے تو کون پوائنٹ صاحب کو بڑا فائدہ دیتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ بڑا مشہور مقالمہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گروہ کریش تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہی جو آپ ایک بہتر رائے رکھتے ہیں آپ شریع بھائی ہیں اور شریع بھائی کے بیٹے ہیں تو پھر جب انسانی ازادی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر جب تم سب کو معاف کیا جاتا ہے اس کے بعد تقریباً تین دن تک عام بیعت چلی اور تمام لوگ مسلمان ہوئے جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے تین چار لوگ جن کے بارے میں حکم تھا کہ یہ جس حالت میں ملے نے مار دیا جائے ان میں سے دو یا تین تو چلے گئے تھے واپس آ کے انہوں نے معافی بھی قبول کر لی اور ایک یا دو کو مار دیا گیا تھا یہ آپ کو جو ہے نا ایکزیکٹ ڈیٹا بکس سے مل جائے گا تاریخ اسلام کی کوئی بھی بک سیر تو نبی کی بک لے لیں وہاں سے مل جائے گا میرا مین مقصد یہ تھا کہ کوئیسٹن پوائنٹ آف بیو سے آپ کو جو ہے نا وہ پریپیر کرنا کوئیسٹن پوائنٹ آف بیو سے یہ آتا ہے کہ اتنا کوئی اہم کوئیسٹن نہیں آتا اس میں فتح مکہ میں یہ خطبہ آئے گا تو آپ نے یہ مین ہیڈنگز جو یہ پانچ سے چھ مین ہیڈنگز ہے اس کے اندر اس کو لکھنا ہے اور اس میں پھر وہ سارے واقعات کا آپ نے حوالہ دینا ہے جو پیچھے ہوئے ہیں یا ہوتے رہے تو اس کے بعد پھر جب مکہ فتح ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ خانہ کعبہ میں رہے ہیں تو اس کے بعد آپ مدینہ چلے گئے ہیں مدینہ میں تقریباً جب دو سال عرصہ گزرا ہے اور تا سجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آخری جو ہے خطبہ اپنا دیا ہے خطبہ حجہ تلویدہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے تو یہ ایک جو ہے نا عالم غیر خطبہ تھا اور اس نے پھر انسان جو ہے نا اسلامی اللہ کو جو ہے بنانے میں بڑی مدد دی ہے دیکھیں ایک کوئی قوم بنتی ہے نا تو اس قوم کی ایولوشن کے لیے دو سے تین واقعات ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس قوم کو گریٹ بنا دیتے ہیں پہلا واقعہ جو پہلا لا کانسٹویشن ہوا ہے وہ ٹریٹی و مدینہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس قوم کو جب پروگریس ملی دیکھیں آپ دیکھیں ٹریٹی و مدینہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب وہ قوم ایک بڑی قسم پرسی کے حالت میں ہے بڑی غربت افلاس کی حالت میں ہے اس کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا اسے ٹریٹی کرنا پڑھ رہی ہے اردگید کے لوگوں کے ساتھ اچھا اب جب ٹریٹی ہو گی انہوں نے انر پیس قائم ہو گیا ضرورنی پیس قائم ہو گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار سے پانچ سال کے اندر اندر اپنے بطرین دشمنوں کے ساتھ اگلا پیس قائم ہو رہا ہے صلاح ادیبیہ ہو رہی ہے جس میں لگ رہا ہے کہ جو ہے نا ایک وہ مسلمانوں کی قوم ہے شکست خواہ رہی ہے لیکن نہیں اندر دیکھیں اس کی گہرائی میں دیکھیں وہ فتح ہو رہی ہے اچھا اب یہی چیز دیکھیں یہ قوم کی جو ہے نا وہ اس کی پروگریس کی اس کی ایولوشن کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک قوم نے پہلے انر پیس قائم کر لیا اپنی حکومت قائم کر لی اب وہ جو ہے نا باہر اپنے ایکسٹرنل پیس کی طرف جا رہی ہے وہ بھی قائم ہو گیا جب وہ قائم ہو گیا تو پھر اس سے اگلا کام ہے کنکر کرنا کسی چیز کو تو وہ کنکسٹ کیسے ہوئی وہ دیکھیں آٹھ سال کے اندر اندر وہی علاقہ کنکر کر لیا گیا جس علاقہ سے آٹھ سال پہلے نکال لے گئے تھے یہ اس قوم کی جو ہے نا کلائم میکس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قوم جو ہے نا اب اپنی اپنی جو ہے نا پروگریس کی پیک پہ پہ پہنچ گئی ہے اور وجہ جیسے وہ فتح مکہ ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ درجوگ لوگ اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ظاہری بات ہے لوگ انتظار یہ کر رہے تھے کہ اگر ان کے آپس کے اپنے لوگوں نے انہیں قبول کر لیا تو ہمیں کیا عرض ہے قبول کرنے میں تو ظاہری بات وہ جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر وہ لوگ درجوگ درجوگ آنا شروع ہو گیا پھر اب جب اس قوم نے ایک اپنا ملک بنا لیا اپنا ایک علاقہ ہو گیا تو پھر جو اس قوم کا سب سے بڑا رہنما تھا وہ اپنا آخری خطبہ دیتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس جو ہے نا وہ بلانا ہے تو وہ پھر جب نا تو پھر وہ بڑا دلگدار سا آخری خطبہ ہوتا ہے جس میں کچھ نصیتیں ہوتی ہیں کچھ جو ہے نا لا میکنگ ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا خطبہ حجات الویدہ ہے یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے تو وہ یہ کوائلٹی والی بات سب سے پہلے جو اس میں کی گئی ہے اس کا پری ایمبل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں شام کا وقت تقریبا ہوتا ہے تو آپ اونٹری پہ آتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ خطبہ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک کوائلٹی کا ہے وہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فتح مکہ پہ بتائی تھی وہی بات یہاں بتاتے ہیں کہ لوگوں سنو تم سب لوگ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہو تم سب لوگ جو ہے نا جماعت اور قبیلوں میں اللہ تعالی نے تمہیں بانٹ دیا ہے یہ وہی بات سیم وہی بات کی جا رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سال پہلے جو فتح مکہ پہ کی تھی اچھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراں بعد آ جاتے ہیں اپنے حقوق کی ادائیگی پہ آ جاتے ہیں کہ قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ حضور تم اس طرح آؤ کے تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ جو ہے نا سمانے آخرت لے کر پہنچے دیکھیں عرب سے بات کر رہے ہیں اپنے قبیلے سے بات کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ اللہ تعالی نے فخر دیا ہے کہ تم میں سے نبی اٹھائے گئے ہیں اور قیمت والے دن یہی نہ ہو کہ تم لوگ دنیا کا بوجھ لے کے آؤ اور باقی لوگ جو ہے نا سمانے آخرت لے کے ہیں تو اب دیکھیں یہی ہو رہا ہے عرب کی کنٹریز کیا کر رہی ہیں جو اسلام کی پائنئر تھی جو ٹارچ بیریر تھی وہ کیا کر رہی ہیں وہ دنیا داری میں پھنس چکی ہیں جبکہ جو دوسری کنٹریز ہیں جو جس طرح عجمی لوگ ہیں یہ اسلام سے زیادہ قریب ہیں تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدشات تھے وہی آج جو ہیں نا وہ سامنے آ رہے ہیں تیسرا وہ ایڈکیشن آف جو تھا وہ ایتنی سٹی تھا وہی ہم نے پہلے ڈسکس کیا نسلی تفاقرات ختم کر دیئے گئے تھے اس کے بعد رائٹ آف لائف دیا گیا تھا وہی رائٹ آف لائف جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینا فتح مکہ پہ دیا وہی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگوں تمہارے خون مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہیں اور ان چیزوں کی امیت ایسے ہی ہے جیسے اس دن کی جو آج کا دن ہے اور ماہ مبارک کی اور خاص شہر مکہ کی یعنی کہ جتنی خرمت والا دن آج کا ہے یہ شہر مکہ حرمت والا اسی طرح انسانی لائف حرمت والی ہے آپ اس کو کسی کسی بھی طور پر اس کو نقصان نہیں پچھا سکتے اسے حقیر نہیں قرار دے سکتے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مال کے تحفظ کا عق دیا رائٹ آف پروپٹی وہاں بیان کیا گیا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کسی نے کوئی مانت رکھوائی ہے تو وہ اس بات کا پبند ہے کہ مانت رکھوانے والے کو مانت واپس پہنچا دے یا نہ ہو کہ کوئی مانت رکھوا کے بھول گیا اور تم نے اس کا مال ہڑپ کر لیا ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریزروس دی اس میں کہ جو کسی کی پروپٹی ہے وہ اس کا حق ہے وہ اس کو ملنی چاہیے پھر رائٹ آف سوسائٹی میمبر جو ہے وہ دیا گیا ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ وہی بھائی بھائی ہیں جو جو ہے نا ٹیٹی اور مدینہ میں دوسرے نے بنایا تھے کہ تمام جو ہے نا مسلمان ایک ہیں اور یہ وہی چیز چلتی آ رہی ہے خوبت بائیچارہ چلتا آ رہا ہے پھر اس کے بعد رائٹ آف سلیوز اینڈ ایمپلائیز غلاموں کا اور ملازمین کا حق غلامی آج کل کے دور میں تو خطب ہوگی ہے لیکن ملازمین کا حق بھی تو وہ ہے نا آپ اپنے غلاموں کا خیال رکھو ہاں ان کا خیال رکھو انہیں وہی کھلاو جو خود کھاتے ہو اور ایسا ہی پہناو جو خود پہنتے ہو اس حدیث میں دو دفعہ بیان کیا گیا اپنے غلاموں کا خیال لکھو ہاں ان غلاموں کا خیال لکھو یعنی کہ اتنا زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ جو آپ کا لوڑ طبقہ ہے جو آپ کا پیسہ ہوا طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسا کرنا ہے اگر آپ کا امسائی میں کوئی ایسا غریب بندہ ہے تو آپ نے جو ہے نا وہی چیز سے کھلانی ہے پھلانی ہے جو خود کھاتے ہیں اور آپ کا غلام ہے تو وہ یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار یہ کتنا برے حالات میں ہیں تو نہیں آپ نے وہی چیز سے پہنائیں لوگ خود پہنتے ہیں اور شیطان کے رستے سے روکا اس کے بعد جو ہے نا لا قانونیت کا خاتمہ کیا گیا دور جہالیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ دور جہالیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے زمانہ جہالیت کے خون کے سارے انتقام اب قلدم ہیں پہلا انتقام جسے قلدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے ربیہ بن حارس کے دودھ پیتے بیٹے کا جسے بنو زیل نے مار ڈالا تھا اب میں ماف کرتا ہوں یہ یہی بات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بیان کی تھی جب فتح مکہ ہوا تھا ربیہ ربیہ بن حارس کے بیٹے کا خون اور یہی بات یہاں دوبارہ دور آ رہے ہیں کہ میں اپنا خون جو ہے میرے رشداروں کا خون ہے وہ میں ماف کرتا ہوں تو آپ بھی زمانہ جہالیت کے تمام دشمنیاں بلا دیں اس کے بعد اکانومیک رائٹ دیئے گئے معاشی اشتحصال سے تحفظ کا حق دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے اب دور جہالیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا پہلا سودی سے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے اب یہ ختم ہو گیا دیکھیں ہوئی نہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ جہالیت سے پہلے ایک وہ پورا سسٹم چل رہا تھا ایک فانانسل سسٹم ان کا ڈیویلپ تھا سود پہ ایک آنوی کو سارا ایک آرڈر سے ختم کر دیا اور سب سے پہلے جو اپنے خاندان کے سود ختم کیے گئے رول مارڈل کے طور پہ تاکہ لوگوں کو جو ہے پتہ لگے کہ نہیں پہلے خود انہوں نے کیا ہے تو ہم اب کریں گے ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ایک رول مارڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو انہیریٹنس رائٹس جو تھے وراست کا حق دیا گیا خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے اب کوئی وارث کے حق کے لیے وسیعت نہ کریں مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے ساری جائداد لوگ کسی نہ کسی کو نام لگا رہتے تھے اپنے حقیقی وارث کو محروم کر دیتے تھے تو وہ ایک مقصود حد تک وسیعت کر سکتے ہیں اب لیکن وہ بھی وارث کو چھوڑ کے نہیں تو اس کے بعد جو ہے نا نیو بونز رائٹ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ہے نا نو ملود کو اس کا حق دیا گیا پہلے ہوتا تھا کہ پیدا ہوتے بچی اگر بچی ہوئی ہے تو اسے زمین میں گار دیا جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ جو ملیگل مطلب جو ہلیسٹ سیکس کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ان کا کوئی صاحب کتاب نہیں تھا تو حضور صاحب نے کہا کہ بچہ اسی کی طرح منصوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے ان کا صاحب خدا خدا کے ہاں ہوگا کہ بچہ اگر فرض کرو کسی یعنی کہ عورت اگر کوئی اس نے بدکاری کیا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ اس ہی پہ ہے اگر وہ ثابت ہوگی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا پتھر رجم کی صدا ہے وہ مار دیا جائے گا لیکن اگر اس کا جو بچہ ہے وہ اسی کا بچہ ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوگا یعنی جس کے گھر میں پیدا گردانہ جائے گا کوئی اس میں وہ جو ہے نا اس کی کوئی ایکسا تحقیق نہیں کی جائے گی کی یہ جی اس کی جیدے دوسرے بندے جیسی شکل ہے ایسا ہے نہیں اگر وہ اسی کے بستر پہ پیدا ہوگا ہے اسی کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہ اسی کا بچہ کردھانا جائے گا تو یہ نو ملود کا حق تھا تاکہ وہ جو باپ ہے جو چاہے قانونی طور پہ باپ ہے یا چاہے وہ کاکسی طور پہ باپ ہے وہ لیکن اس کی دیکھ بال تو کریں اس کا خیال کریں تو اس کے بعد سوشل آئیڈنٹیٹی کا حق دیا گیا جو کوئی اپنا سوشل آئیڈنٹیٹی سے مراز یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی نصب بدل لیتے ہیں اگر کوئی چودری صاحب بننا چاہتا ہے کوئی یہ بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نصب بدل لیتے ہیں تو وہ بڑی ملامت قرار دی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اپنا نصب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی خور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لانت ہوگی نصب بدلنے میں لانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرانے دور میں بھی یہ ہوتا آیا تھا کہ جو کوئی کم جو کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کم ذات ہوں میں جو دوسرے علاقے میں جا کے بڑا نصب بن جاؤں گا میں اپنے آپ کو یہ کروں گا اپنے باپ دادا کو بدل لوں گا تو یہ بڑی لانت قرار دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے بعد جو ہے نا رائٹ آف آنرشپ جو ہے وہ ملکیت کا حق دیا گیا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو یہ نہ ہو کہ یار یہ زمین میری ہے یا زمین میری ہے تو میں نے لے لینی ہے تم ابھی چھوٹے ہو چلو نہیں اس طرح نہیں جو جس کی ملکیت ہے وہ اس کی ملکیت ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم بھانجے ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار اب یہ بچے ہیں چلو ان سے جو ہے نا یہ مال لے لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا کہ نہیں وہ جو مالک ہے وہ مالک ہے اس کو جو ہے نا وہ ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو بھی زمین جائدات ہے اس کی ملکیت کہا کر رکھتا ہے پھر یہ جب سب رائٹس ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ تھیں حقوق العباد حقوق العباد کے بعد جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے نا حقوق اللہ کی طرف آؤ اللہ کے بھی حقوق ہیں اپنے رب کی عبارت کرو پانچ وقت کی نماز پڑھو مالکی ازکاد دو اور اس کے گھر کا حج کرو اور اس کی اطاعت کرو یہ اللہ کے حقوق ہیں حقوق علیباد آپ نے پورے کر لئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے رائٹ آف پروفٹ ہے جو لوگ وہ کیا ہے وہ کیا رائٹ جاؤ ادھر بیان کیا گیا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر حق ہے یہ کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا بتاؤ تم کیا جواب دو گے لوگوں نے جواب دیا ہم سب اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے اپنا دین اپنی امانت ہم تک پہنچا دی ہے آپ نے حق رسالت ادا کر دیا اور ہماری خیر قوائی فرمائی یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے نا وہ آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا اور پھر اینڈ میں یہ قطبہ ان الفاظ پر ختم کیا کہ جو لوگ تم میں سے یہاں سن رہے ہیں وہ یہ بات آگے پہنچائیں گے اور جو آگے ہیں وہ آگے پہنچائیں گے اور اسی طرح جو ہے نا جو ادھر موجود نہیں ہے ان سب لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں جائیں گے تو یہ تا آخری خطبہ اب اس آخری خطبے کے جو اثرات آتے ہیں نا وہ آپ نے جب اگر کوئیسٹن آتا ہے تو آپ نے اس طرح سے نہیں بیان کرنے کہ یہ ساری چیزیں اس طرح لکھ دینی ہیں کوئیسٹن آتا ہوتا ہے کہ ان کے امپیکٹس کیا ہوئے اس کے سوشل امپیکٹس آپ نے بتانے ہیں اس کے لیگل امپیکٹس بتانے ہیں اس کے اکانومیکل امپیکٹس بتانے ہیں اس کے پلٹیکل امپیکٹس بتانے ہیں اس کے نیشنل امپیکٹس بتانے ہیں اس کے انٹرنیشنل امپیکٹس بتانے ہیں تو یہ جو سارے پوائنٹس ہیں اس میں سارے آپ کے امپیکٹس چھپے ہوئے ہیں اب جس طرح جو ہے وہ سوشل امپیکٹس میں دیکھ لیں آپ انہریٹنس کا رائٹ ہے نیو بون کا رائٹ ہے سوشل ایڈنٹی ہے سوسائٹی میمبرشپ ہے ٹھیک ہے رائٹ او پروپرٹی ہے رائٹ آف لائف ہے اب پولیٹیکل جو ہے وہ امپیکٹس کون سے ایکویلٹی ہے اور جو ہے وہ اس میں آجاتا ہے کہ انڈ آف لائلسنس ہے یہ لیگل رائٹس میں آجاتا ہے لیگل امپیکٹس میں آجاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے رائٹس آف اللہ ہے اور پھر ایکانومک رائٹ میں وہ آجاتا ہے کہ اس کے جو ہے کہ معاشی طور پر کس طرح آپ نے رہنا ہے سود کا خاتمہ کرنا آپ کا سسٹم پولیٹیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے آپ کا ایکانومک سسٹم کیسا ہونا چاہیے تو یہ سارے آپ نے اس طرح انٹرنیشنلی کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کیسے بھیہو کرنا آپ نے سب کے ساتھ ایکویلٹی کا بھیہو کرنا آپ نے جو ہے نا جو لوگ ہیں جو رائہ ہے وہ نیشنل آپ کی امپیکٹس ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کی جو تمام رائہ ہے وہ برابر ہونی چاہیے اب یہ سارے جو ہم نے پروفٹک ایج کی ڈسکس کی ہے ٹریٹی آف مدینہ کی ہے ٹروز آف ایڈی بیا کی ہے یہ سب میں یہ آپ نے اس طرح اسے پیپر کو کرنا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا قویشن آتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لیگل اس کے امپیکٹس کیا آ رہے ہیں اس کے سوشل کیا آ رہے ہیں پولیٹیکل کیا آ رہے ہیں سوشل اکانومک کیا آ رہے ہیں تو اس طرح اسے لے کے چلنا ہے اب آتے ہیں لیسن کے اگلی اسے کی طرف کہ پروفٹ ایز ای ٹیچر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز ای مولم کیسے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ ایک بہترین مولم ہوتا ہے بہترین استاد ہوتا ہے اس نے پوری قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ آپ کا جو بطور استاد جو آغاز ہوا ہے وہ سب سے پہلے جب آپ پر پہلی وہی نازل ہوئی اکراب اسم ربی کللہ دی خلق آپ دیکھیں کہ اسلام کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں کہ پہلی وہی ہی پڑو پر آ رہی ہے کہ پڑو تو کیا رتبہ ہوگا ایک استاد کا کیا مقام ہوگا ایک استاد کا پھر جب ایک استاد جس نے تربیت کرنی ہے پوری قوم بنانی ہے تو اس نے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تو پھر ایسا کرنا ہے نا کہ جو انقلاب بھی ہو پھر آپ نے ایک ایسی ٹیم تیار کی اور اس ٹیم جو ہے نا اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ ایک انسٹیٹیشن اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ ادارے قائم کیا جاتے ہیں ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ اگر ایک قوم تیار کرتا ہے ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو وہ پہلے ادارہ قائم کرتا ہے اس کے لیے تو جب مکہ میں تھے تو آپ نے دارے ارکم جو ہے نا وہ قائم کیا وہاں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی ہے پھر جب مدینہ میں چل گئے ہیں تو وہ دار السفہ بڑا مشہور جو ہے مدینہ میں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تربیت کرتے رہے ہیں دار السفہ میں اور یہ دو مین انسٹیٹیوٹ ہیں اسلام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس کے بعد جو ہے نا اس کے علاوہ جب مدینہ میں چلیں گے تو جہاں جہاں وہ آپ اپنے کرتے رہے ہیں بیجتے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو بیجتے رہے ہیں وہاں بھی وہ اپنے مدارس انہوں نے بنائے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں اور وہ گردن ہوا کے لوگوں کو اسلام کی دعویٰ دیتے رہے ہیں پھر ایک بطور محلم آپ سب کا جو بڑا اچھا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ کمپلسری ایڈوکیشن آپ نے کر دی تھی میل اور فی میل کے لیے جو ضروری اسلامی مسائل تھے نا ان کا سیکھنا اور مردوں پر ضروری تھا اور آپ دیکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی مجلس بھی ہوتی تھی اور مردوں کی مجلس بھی ہوتی تھی عورتیں اپنے مسائل بڑے بے باق انداز سے پوچھتی تھی اپنے ٹھیک ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب ہماری امہات المومنین ہیں ہماری تو وہ پورا پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے تو یہ جو آج کل لوگوں میں کنسپٹ پایا جاتا ہے نا جو عورتوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے یہ ایسا ہے نہیں جب اسلام کی ابتدائی دور میں نہیں کوئی قدغن لگائی گئی اس پہ دیکھیں اسلام کی ابتدائی دور کی سب سے اہم عورت حضور فاطمہ حضور عائشہ رضی اللہ عنہو ہیں تو ان دونوں کو جب ان کا کردار دیکھا جاتا ہے حضور عائشہ رضی اللہ عنہو کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں حضور فاطمہ کا کردار دیکھتے ہیں حضور فاطمہ تو چلو چھوٹی عمر میں ان کی وفات ہوگی تھی اتنا عرصہ نہیں وہ کر سکی عائشہ کا دیکھتے ہیں تو ایک پوری جو ہے نا وہ ما شاء اللہ معلمہ کے طور پر وہ سامنے آتی ہیں اور بہت سارے صحابی ان کے شگیرد ہیں تابعی انتبا تابعین ان کے شگیرد ہیں تو یہ کمپلسری ایجوکیشن حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار دے دی تھی مرد اور عورت کی کہ ہر مرد اور عورت کے لیے جو ہے نا وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر آپ نے ایک پورا نصاب بنایا کریکلم بنایا کہ یہ جو ہے نا مسلمان کا نصاب ہے قرآن حدیث قرآن کو لے کے اس کی تفصیل کو لے کے تفصیل کو لے کے اس کو لے کے چلنا ہے وہ زیارہ تر جو تھا نا وہ اسلامی تھا اور کچھ جو تھا نا وہ اسکری یعنی کہ اس دور کے اصولوں کے مطابق تھا اب دیکھیں کونٹیکسٹ آف ٹیچنگز میں جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ زیارہ تر جو تھا وہ اسلامی تھا اور کئی جو تھے وہ یہودی مسلمان ہوئے تھے ان کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا دیا تھا کہ آپ عبرانی زبان جو ہے نا اس کے جو کونٹیکسٹ ہیں وہ اگر آپ نے کہیں بھیجنا ہے کرنا ہے تو وہ بہت سارے صحابہ کرام کو سکھایا بھی گیا تھا دوسری زبان نے بھی سکھائی گئی تھی دوسرے معاملات بھی سکھائی گئے تھے اور تعلیم بھی دی گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جوٹیاں بھی لگا دی تھی کہ آپ نے اس نولیج کو جو ہے نا وہ جو اسلامی تبلیغ ہے اسلامی تعلیم ہے اس کو جو ہے نا آپ نے پھیلانا ہے آپ نے یہ نہیں رکھنے تھا کنفائنڈ نہیں رکھنا اس کو لے کے جانا ہے کچھ صحابہ کرام لکھتے بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس طرح وہ عبداللہ بن عمر بن آس رجی تعلانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لکھا کرتے تھے وہ پھر آگے جو ہے نا قرآنی آیات جو بھی نازل ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس کو فوراں جو ہے نا صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے قاتبی نے وہی لکھ لیا کرتے تھے پھر اسے پھیلاتے تھے ان لاکوں میں جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو کوئی سی قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدر نہیں لگائی تھی اس میں علم میں تو آج ہم نین حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے نا وہ دور ہو چکے اب کنکلیوزن کیا ہے اس کی کنکلیوزن یہ ہے کہ اسلام کا جو عبدتائی دور تھا وہ تعلیمی ریا سے ایک بہترین دور تھا اس میں اسلامی علوم و فنون کی ترویج ہوئی ہے پوری طرح مختلف زبانیں جو ہے نا صحابہ کرام نے سیکھی ہیں مختلف لوگوں کے علوم جو ہیں وہ سیکھیں وہ اس طرح کے علوم اس لحاظ سے سیکھیں کو اسلام کو جو ہیں فروغ دیں میں نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کی تبلیغ ہو اسلام کی ترویج ہو اور وہ دینی لحاظ سے وہ سیکھا گیا ہے جو معاملات بھی سیکھے گئے ہیں دنیاوی لحاظ سے اتنا ان کو وقت نہیں مل سکا کہ وہ دنیاوی لحاظ سے جو ہے نا وہ معاملات کو کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں ہے اگر کوئی معاملات کوئی اس طرح کے آتے تھے تو وہ ریفر کر دیتے تھے صحابہ کرام کے طرف کہ یہ جو ہے نا یہ اس معاملوں کے زیادہ بہتر یہ فلان صاحبی جانتا ہے یا اس سے جا کے سیکھو یا فلان اب دیکھیں ایز مولم جو تھا وہ آپ نے اب دیکھیں کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو وہ کفار کے جو کہتی پکڑ لیا جاتے ہیں اس میں کچھ لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں لکھنا جانتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگا رہتے ہیں کہ یہ بھائی اتنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ اور آپ کو چھوڑ دیں گے یا حدیعہ دے دو اب دیکھیں ایک لیڈر یہی ہوتا ہے ایک ٹیچر یہی ہوتا ہے کہ اگر میری قوم پڑ جائے میری قوم پڑ جائے گی میری قوم جان جائے گی اب ظاہری بات ہے کفار نے کوئی دین کی بات تو نہیں سکھانی تھی جو مسلمانوں کو وہ تو انہوں نے وہی اس وقت کے جو رائج تھی چیزیں وہی سکھانی تھی اب لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف سکھائی دینی چیزیں گئیں نہیں دنیاوی علم تو کفار نہیں سکھانا سیکھا تھا وہ بدر میں جو سیکھا گیا تھا لیکن باقی جو آگے اس کو ایمبریمنٹ کیا گیا وہ دین پہ کیا گیا تو ایک بڑے زبردست ٹیچر کے طور پر ہم کردار سامنے آتا ہے جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جب پروفیٹ ایز ای ملٹری لیڈر اور سٹریٹیجیسٹ ہے تو ہمیں پورا پورا اس کا نمونہ نظر آتا ہے جنگِ بدر میں نظر آتا ہے جنگِ اہد میں نظر آتا ہے احضاب میں نظر آتا ہے خیبر میں ہنین میں بدر میں دیکھیں آپ نے وہ جگہ چوز کر لی پہلے جا کے جہاں جو ہے نا آپ کو اس میں تھا یعنی کہ تین سو تیرہ والے لوگ تھے لیکن آپ نے ان کو اس طرح منظم انداز سے وہ کیا کہ شمن کو وہ ہزار سے بھی زیادہ نظر آنے لگ پڑے تو اہد میں کیا ہوا اہد میں یہی ہوا کہ آپ نے تیر کمان والوں کو کہہ رہی ہے ایک ملٹری سٹریٹریجسٹ کے طور پہ آپ نے دیکھ لیا تھا یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑا خطرناک ایریا ہے یہاں آپ نے مقصود بندے کھڑے کر دیئے کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے جو مردی ہو جائے لیکن انہوں نے اب حکم کی نافرمانی انہوں نے کی ہے تو آگے پھر اس کا نتیجہ بدلہ ہے لیکن نظر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صحیح ثابت ہوئے اچھا اب ملٹری لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرے ساتھی مشورہ کر کے چلے اب جنگ احضاب میں کیا ہوا خیبر وہ اس میں خندق میں وہ ان کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ اس طرح خندق خود لیں اب اگر کوئی آج کا لیڈر ہوتا ہے کہ تم کون ہوتے ہیں مجھ مشورہ دینے والے میں جو ہے نا میں اپنی مان ہوں گا نہیں ایک ملٹری لیڈر کی خصوصیت یہ ہوتی کہ جہاں سے بھی اسے کچھا مشورہ ملتا ہے وہ کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق خود وادی مدینہ کے گرد گرد اور کیا ہوا ہے وہ فائدہ ہوا ہے ملٹری سٹریٹیجی وہ پہلی دفعہ خندق عرب میں کھو دی ہے اور وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے آگے خیبر میں آپ دیکھیں خیبر مکیلہ نہیں فتح ہو رہا تھا مختلف لوگوں کو بیجا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے بانپ لیا کہ یہ جو ہے نا یہ اس کو علی رضی اللہ علیہ وسلم ہوئی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو انہیں وہ جھنڈا دے کے بیجا ہے اور وہ فتح ہو گیا یہ دیکھو ایک ملٹری لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہر اس کی اپنے ہر سپائی پر اس کی نظر ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ سپائی اس کا خصوصیت کامل ہے یہ سپائی اس خصوصیت کامل ہے یہ سپائی اس خصوصیت کامل ہے تو وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے پہلے وہ خود جاتا ہے بدر میں اہد میں ایسے ایسے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے ہیں کہ جہاں بہتر لوگ پہ جانا سے ڈرتے تھے آپ دیکھیں کہ جو آگلے دو دان شہید ہوئے ہیں اہد کے موقعے پر تو وہ ایک فرنٹ پہ جاکی ہوئے ہیں نا کوئی پیشے مورچے میں شپے تو نہیں نا بیٹھے تھے فرنٹ پہ جاکی ہوئے ہیں اب بیسٹ ملٹری سٹریٹیجی مانی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ جس طرح ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے اہذاب کی جنگ میں ڈسکس کیا ہے اہد کی جنگ میں ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ جو لشکر آپ نے بیجئے ہیں ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا اس طرح جگ کر رہی ہے اس طرح کرنا ہے جو کچھ معاملات ہونے تو اس کے علاوہ پاکی جو ہے نا اپنی آرمی کے لیے بہت جو تھے وہ نرم دل تھے اور کائنڈ تھے جب آپ دیکھیں اہد میں کتنی بڑی غلطی فاش غلطی کی تھی تو اگر کوئی ظالم ملٹری ریڈر ہوتا تھا تو وہ سارے بندوں کو مروانے تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جنگریس تھے آپ نے انہیں ماف کر دیا آپ کا مقصد آلہ تھا آپ کا مقصد تھا امت کی تربیت آپ نے ان کو ماف کر دیا اب یہی ملٹری ریڈر جب مکہ فتح کرتا ہے اس وقت دیکھیں کتنا جنرلس اور کتنا کائنڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آج کا لیڈر ہوتا ہے جب اس وقت کا ہوتا تو وہ کہتا جی قتل آم کا حکم دے دیتا نہیں لیکن وقت کا نبی تھا وقت کے نبی تھے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں جاؤ تم سب کو ماف کیا تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جو بھی جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہے میکسیمم گین ہوا ہے منیمم لوس ہوئے جہاں سلس وائی سے معاملت حل کرنے ہیں وہاں ہم نے کی ہیں جہاں لڑائی کی ضرورت پڑی ہے وہاں لڑے بھی ہیں اب خندق کی لڑائی میں میکسیمم گین کیا ہے بغیر کسی جنگ کے کیا ہے تھوڑی سی جڑپے ہوئی ہیں لیکن وہ کیا ہوا ہے خندق ہی نہیں پار ہوئی ان سے اب حدیبیہ میں کیا ہوا ہے وہاں لڑائی میں یہاں سے نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں آسکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ہٹ درمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مانتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں ایک ملٹری لیڈر کی یہی ایک ملٹری لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں مجھے جنگ کرنی ہے اور کہاں مجھے جنگ سے بچنا ہے وہ کوئی لیڈر ملٹری لیڈر نہیں ہوتا وہ جو کہتا ہے بس جنگ میں کور جاؤ دیکھا جائے گا نہیں وہ بیوکوفی ہوتی ہے ایک ملٹری لیڈر جو ہوتا ہے جنگی لیڈر جو ہوتا ہے اپنا چیفہ فارمی سٹاف جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ کس معاملے پر اس نے کہاں آگے آنا ہے اور کہاں اس نے مذاکرات کا سارا لینا ہے پھر جنرل ایمنیسٹری دی گئی ہے اینمیز کو دشمنوں کو جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہے بدر میں قیدیوں کو ماف کر دیا گیا کچھ شرائرتیں رکھ دیا کچھ مال لے کے چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے اور فتح مکہ میں جو جنرل ایمنیسٹری دی گئی ہے وہ دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی اپنے جو ہے نا جاننی دشمنوں کو ماف کر دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے نا پریزنر آف وارز جو پریزنر آف وار ہیں ان کے ساتھ بڑا نرم برطاو کیا گیا اور کبھی بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو جنگی قیدی بن کے آیا ہو اسے جو ہے نا اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہو بلکہ اپنے لوگوں کو اگر اپنے لوگ جنگی قیدی بن کے آئے گا تو چھوڑ دیئے گئے ہیں کہ جاؤ یار چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ شرائتیں رکھ دی گئی یہ ساری خصوصیات جو ہیں دنیا کا سب سے بڑا ملٹری لیڈر اور سٹریٹیجی ثابت کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگر کوئیشن اس پہ آتا ہے تو آپ نے یہی پوائنٹ اسی طرح لکھنے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اچھے مارکس اس میں ملیں گے میرے جو ہے نا یہ ٹیمٹ جو میں نے اب دی تھی سکسٹی سکس مارکس آئے تھے ہسٹری میں اسلامی ہسٹری میں جو کہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے مارکس ہیں ہسٹری میں اتنے مارکس نہیں آتے اور اب ریفرنسیز ہیں یہ آپ نے سراج اسلامیات ہے پروفیسر ارشد اقبال چدر صاحب کی جو ہے اس سے آپ نے خطبہ حجت الویدہ تیار کر لینا ہے اسے جو ہے نا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں فتح مکہ والا جو ہے وہاں سے اسے تیار کریں ٹریٹی آف ادیبیا کے لیے یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے بلکہ ڈسکرپیشن میں بھی ٹریٹی آف ادیبیا والے لیسن کے ڈسکرپیشن میں بھی یہ لنک ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ بڑی اچھا جو ہے نا وہ مٹیریل ہے اور پھر جو ہے نا اب اگر آپ نے بریف اس کو دیکھنا ہے پروفیٹی کیج کو تو اقبر شاہ نجیبہ بادی کی ہسٹری اف اسلام جو ہے اس کا چپٹر نمبر ٹو ہے یہ بڑا بریف اس میں بتایا گیا بڑا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اس کو ضرور پڑھیں تو امید ہے یہ جو نا آپ کا بڑا اچھا پیپر ہوگا اس حالے سے اور نیکسٹ ملتے ہیں پھر لیکچر نمبر ٹھری کے ساتھ اجازت دیں اسلام علیکم